جنگ گروپ ڈی نیوز آواز اور جیو کے کارکون اور صحافیوں سمیت مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری اور ڈسٹرک بار کے عہددار لاہور میں دیویس روڈ پر نکلے انہوں نے جنگ اور جیو کے ایڈیٹر انچیپ میر شکیلی رحمان کی غیر قانونی گرفتاری پر احتجاج کیا ان کا کہنا تھا کہ سچ کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا نہ پہلے جھکے ہیں نہ اب جھکیں گے تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے جنگ گروپ ڈی نیوز آواز اور جیو نیوز کے صحافی کارکون سیاسی رہنما اور ڈسٹرک بار کے عہددار بڑی تعداد میں ڈیویس روڈ پر جنگ دفاتر کے باہر جمع ہوئے انہوں نے میر شکیل رحمان کی گرفتاری جیو نیوز کی بندش اور اسے آخری نمبر پر ڈالنے کے خلاف شدید نعرے بازی کی مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری ڈسٹرک بار کے نائب صدر رانہ نعیم، سیکرٹری ملک سلطان، صدر لاہور پریس کلب ارشد انساری، مقصود بٹ، فریس انساری، دلہ ملک ایڈوکیٹ، شاہین رزا حاجی ابراہیم اور دیگر نے خطاب کیا کھل کے کہانی سمجھ میں آگئی کہ پہلے اشتہارات بند کرنا، جیو کو انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنانا اور اب اس کے بعد میر شکیل رحمان صاحب کے ساتھ نیب کی وہ کاروائی کہ جس کے اندر نیب کا اور نیازی گٹھ جوڑ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے یہ نہ سے میر شکیل رحمان کی گرفتاری ہے بلکہ ہم ازادی صحافت کے لیے باہر نکلے ہیں ایک مردبہ پھر ازادی صحافت کو اس حکومت سے خطرہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میر صاحب کو گرفتار اس لیے کیا گیا ہے کہ جنگ جیو اور جیو گروپ پر پبندیاں لگائی جائیں آج انہوں نے ایک اور یوٹرن لے کر پاکستان کے سب سے بڑے صحافتی اور نشیاتی ادارے کے اوپر حملہ کر رکھا ہے ان کی غیر قانونی گرفتاری پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی گرفتاری نہیں ہے یہ عمران خان جنگ کے ہر کارکن کی گرفتاری ہے مقررین کا کہنا تھا کہ جیو کے خلاف انتقامی کاروائیاں بند اور میر شکیل رحمان کو فوری رہا کیا جائے میں تیرے ذات دے ہم نہیں مانتے